السلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب خیر وافید سے ہوں گے میں ہوں زنیہ اشرف اور آج آپ کے لئے ایک پھر بہت انفرمیٹی ویڈیو لے کے آیا ہوں ویڈیو کا ٹاپک جیسا ہے کہ تھمجل دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ٹاپک یہ ہے کہ سال میں یا بکری کی جو ایک دفعہ بندے نے بچے بکری کی مینکہ بکری سے کراس کرائی بکری ایک دفعہ اس کے بعد نیکس ٹائم بکری کو کتنا وقفہ دینا چاہیے اور وقفہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے یہ سب ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے اور تھوڑی سی بھی معذر کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میرا چھوٹا بھائی وہ بنائے گا وہ ہی تمام کوئسن وغیرہ کرے گا اور میں نے اسے بیسکلی سارا میں ڈیٹا دے دیا کہ آپ نے کیا کیا پوچھنا ہے اور آسن بھائی سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ حمیدہ آپ کو مزا آئے گا اس ویڈیو کا بھی تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور معذر کرتا ہوں کہ میں آج نہیں کروں گا کیونکہ میرے تھوڑی سی طبیعت نہیں ٹھیک اور انشاءاللہ لیکن چھوٹا بھائی ہے وہ آپ کو فل لیٹیل دے گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مگرہ ملے ویورز میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ بکری کی ایک دفعہ ڈلیوری ہو چکی ہے تو نیکس ٹائم اس کی کراسنگ کتنی دیر بعد کرانی چاہیے کیا اس میں وقفہ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے تو ٹوٹل انفرمیشن اس ویڈیو میں میں پروائیڈ کروں گا تو آسر بھائی کے پھر میں موجود ہوں مال پہ مال کے پاس آیا ہوں اور ان سے بات چیز کرتا ہوں اسلام علیکم سار کیا چال آسر بھائی آسر بھائی بکری ساڈی مین کے ایک دفعہ بچے دے چکی ہے ہون مین کے پیشلے دس پندرہ دین ہو گئے سو انہوں ٹھیک ہے نا ہونو بکری دوبارہ مین کے یہ تو ہیٹ مین کے دوبارہ بکرا مانگے اس تو بعد مین کے کنی دیر بعد لوانی چاہیے دیئے سونتو بعد ساڑھے تینہ مین ہے بھائی مین کے تین تو چار مینے ساڑھے تینہ مینے بعد آسر بھائی انہیں ٹیم دین دی وجہ کی ہے سب ذا بھائی 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 بھائیып سال من کے جتنے من کا experience انہوں نے ایسا کر کے دیکھا ہے کہ بکریاں ایک دفعہ بچے پیدا کی ہیں تو اس کو نیکس ٹائم کم ٹائم من کے ایک ماہ ڈیڑھ ماہ یا دو ماہ بکری ہیٹ پکڑ لیتی ہے تو اسی وقت یہ کراس کرواتے رہے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو ہے کہ بکریاں کے جو پیٹ میں بچے ہیں وہ ایک تو کمزور ہونا سٹارٹ ہو چکے تھے دوسری کہ وہ بکریاں خود بھی آپ بہت ان کی جو صحت ہوتی نا وہ کمزور ہو چکی تھی اور موصلی بکریوں یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے ان کے پیٹ میں مر جاتے تھے یا بکریاں مین کے زیادہ نا ہم مین کے اپنے پیٹ میں قائم نہیں رکھ سکتی تھی اچھا سبائی تاڑا مین کے کہنا ہمارے کہ بکری ایک دفعہ سوئی انہوں کم از کم تین سال صرف ایک دفعہ مین کا تسی کہہ رہے کراز کراؤں سال تس مینے ٹھیک ہے سر اچھا تسی اے جڑا کہہ رہے جائے کہ دو سال تک ایک کام کروایا تانو کنے کا ٹائم ہو گیا ہے مین کے جوڑا تسی کہہ رہے سو سملایا تسی پانچ چین سال یہ تانو سٹارٹ کی تین ہوئے نا مین کے جوڑی بکریاں تسی لگتر مین کے جیسا سوئی لباتی سوئی لباتی ایک کام تانو کنے کے سال ہو گیا چار سال میں مین کے تسس سٹارٹ تو ہی مین کے تسسی مین کے جن لالا چی کیتے کہ ایک اور بکریاں واجتے سارے سنوان دے رہے ہیں سنوان دیا رہی ہیں بچے پر کمجور ہونے شروع ہوگا بکریاں مارجان دی سو بیچے ہوں ہاں جی اسے بھائی جوڑا ہی تین چار مینے ٹھائر کر سنوان دی ٹھیک ایسا ہے مین کے جو بیوز آسو بھائی کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار مہ کا بکری کو ٹائم دینا چاہیے اس سے اچھا بھائی ایک بکری ہیں مین کے انتنا بچے فضل کی تابعنے بکری ہیں سیمپل دیسی ایک بکری کے پیٹ میں بچے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے بکری کا حمل قائم نہیں رہتا اور بکری کے اپنی جان کو بھی کافی خطرہ ہو سکتا ہے تو کمز کم تین چار ماہ دینے چاہیے ایسا نہیں کرنا سو بھی کہہ رہا ہے کہ سٹارٹ میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ بکری نے بچے پیدا کیے نیکس اس کی پھر انہوں نے کراسنگ کروا لی لیکن اس سے ان کو جو نقصان ہوا وہ دو سے تین سال مین کے بعد کافی ان کو نقصان ہوا اس کی چیز کا اچھا سو بھائی بکری جی دوں بیسکلی تانوں کی چاہیتا بکسی کیس موسم چاہیتا کرانی چاہیتا ہے جی ایسا بھائی ایسا بھائی تان کو اپنے پیدا کیا تو پیدا کیا سا دے چھوگان دے چھوگان دے کابل ہو جانا ہے تو بیدان اسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بکری کو اگر ہیٹ کروانا چاہتے ہیں اور ہیٹ تو بکری کو بسکلی کسی بھی سیزن میں آ سکتی ہے زیادہ تر تو بہار وغیرہ میں ہی آتی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جیسے گندم وغیرہ کی کٹائی کا سیزن ہوتا ہے ان دنوں میں وہ بکرییں کراز کرواتے ہیں اور جو بکرییں جو بچے پہلا کرتی ہیں وہ سردی سے پہلے پہلے پروڈیوس ہو جاتے ہیں اور فل سردی میں جیسا کہ دسمبر وغیرہ اس ٹائم تک بچے چارہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ان کی جو قوتیں مدافعیت ہوتی ہیں وہ کافی بڑھ جاتی ہے اور وہ کافی بماریوں سے رزیسٹنس مینکے رکھ سکتے ہیں بچ سکتے ہیں تو آسو بھائی کی یہ بکری تھی اور انہوں نے ٹوٹل ہمیں انفرمیشن بھی دی آسو بھائی بکری سونا لیے کنے دن لیندی سارے لیندی کے بیگ دن آسو بھائی بکری سونا لیے اندی لیے تسی کوئی سپیشل خوراک بغیرہ یوز کار دے کے نہیں کئی سارے نو دن دے تسی دیلی دانا پیی تھی شاہاں ڈیسٹنس مینکے دانا پیی تھی پتھے آسو بھائی نو سونا لیے بکری تیل وغیرہ تسی دن دے کے نہیں دیدہ ہی ہوں تیل وغیرہ تسی دن دے تیل تو دن دے پر آفی جاتی ہوں آسو بھائی تیل تسی کینج دے بکری مینکے لیے دودھپاندی اکا کللہ سیمپل تیل دے دن دے تیلنو گرام کرنے دے گرام کرنے دیدی ایک دن چھوڑ کے دو دیتے ہیں لیکن جب بکری مینکہ ڈلیوری کے قریب آتی نا تب اس کو دیتے ہیں ویسے سارے مالوں میں تو اسے دیں دے جہمینے چونکہ ایک دفعہ دو دفعہ دے جہمینے ہیں اندھا فائدہ مینکہ تیل دے اندھا فائدہ سار کی اندھا جنمرانوں بکریوں نے گرمی گرمی نے سار منا موٹیاں تازیاں رہنے ہیں ٹھیک آسا تو یہ بھی ایک پریننٹ مکریوں کے لیے جو امپورٹنٹ بات تھی وہ اسو بھائی نے بتا دی ہے لیکن تیل آپ یوز کریں لیکن اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں آپ نے پہلے کبھی جانوروں کو نہیں دیا تو تھوڑی مقدار سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ زیادہ کریں کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ زیادہ دینا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ کی جو جانور ہیں ان کو پیچس وغیرہ اور یہ مین کے ڈیفرنٹ کو شاید ہونا وہ سوٹوبل نہ ہو اور وہ اس کو ڈیجسٹ نہ کر سکے تو آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور تیل میں آپ دودھ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لسی یا آسا بھائی نے بتایا کہ وہ گڑ وغیرہ جو گڑ وغیرہ کا پانی وغیرہ مکس کر کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ بہتر چیزیں ہیں اگر آپ بکری فارمنگ کر رہے ہیں تو چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی آپ کو اگر انفرمیٹیو لگی ہے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ویڈیوز کیسے ہوتی ہیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنے انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے اچھے ویڈیوز لے کے آتا رہوں گا میں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز ملتی رہا کریں